یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد ای از سنعت باری تعالی است کہ مادوم را موجود مین نمائند یہ اللہ تعالی کی سنائی ہے خلاقی ہے کہ جو سہے نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے آتھ سی دائرہ دکھا دیا ہے نہیں اس کائنات کا کوئی وجود نہیں میں پھر ارز کروں گا آپ اس سے اختلاف کریں اسے نہ مانیں چھوڑ دیں اس کو یہ مسئلہ ہے فلسفے کے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے آپ شرک وہ ہے جب کہیں یہ بھی شیح ہے اور خدا ہے یہ بھی ہے اور خدا ہے پتھر بھی ہے اور خدا ہے جب یہ کہا جائے گا یہ ہے ہی نہیں صرف خدا ہے تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے یہ وحدت الوجود ہے unity of being اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید اللہ تعالی اس کو آپ پر کھول دے گا دیکھئے ایک ہمارا علم ایک اللہ کا علم ٹھیک جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں ٹھیک اللہ کے قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو اللہ کی مشیعت کے مقابلے میں ہماری مشیعت کچھ نہیں وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو کیا ہوئی خاک ہوئی یہی آتے ہیں نا جو حدیث جس میں دعا استخارہ حضور نے تلقیر فرمائی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخارہ جیسے قرآن سکھایا اس میں الفاظ کیا ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا عَقْدِرُ اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں اگر ظاہرِ الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلافِ واقعہ بات سے کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا یہاں تو حضور فرمارہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ یا چلیے اگر کوئی عام انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا تو کیا کوئی علم حاصل نہیں اسے کچھ نہ کچھ علم تو ہے لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے بات ختم ہوگئے یہ مسئلہ صاف ہوگئے ہیں حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے یہ اعتباری ہے یہ ٹرانزینٹ آل اس چینج پینٹارہائن بدل رہی ہے ہر شے کسی چیز کو سبات نہیں آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہیں بدل گئے آپ ایک تسلسل ہے آپ کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو آج سے دس سال پہلے تھے کیا آپ وہی ہیں بدل چکے ہیں خون پورا بدل چکا نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا کھال بدل چکی یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے آرزی ہے فانی ہے نہ ہونے کے برابر ہے وجود ہے برحق صرف اللہ کا یہ بھی در حقیقت اسی شرک فی الوجود کی بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی موجود ہم بھی موجود یہ کیا ہو گیا شرک فی الوجود کسی کو کہا ہے غالب نے جارو بے لا بیار کہیں شرک فی الوجود با گرد فرش و سین بے وان برا برست اگر آپ کے گدے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں غالب کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ گردہ آگیا ہے کہ تم بھی موجود ہو اللہ بھی موجود ہے تو لا کی جھاڑو سے صاف کر دو اس گردے کو کہ یہ شرک فی الوجود ہو جائے گا ہم نہیں ہیں بھائی ہمارا کیا وجود ہے ہماری کوئی کیا حقیقت ہے اللہ ہی ہے بس یہ ہے اصل میں پھر میں ارز کروں گا کوئی قبول کرے نہ کرے اسے گمراہی کہے اس کو جھوٹ کہے اسے پاگلپن کہے میں نہیں جھگڑوں گا لیکن شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو شرک وہ ہماوست ہے اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے اب آئیے آخری شرک شرک فی العبادت یا شرک فی الحقوق اللہ کے حقوق کے لئے ایک لفظ استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے عبادت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں اب عبادت میں شرک اگر ہوگا تو یہ شرک کی تیسری قسم ہو جائے گا عبادت میں شرک سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ یہ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں عبادت کی سے کہتے ہیں عبادت کے دو جس سمجھ لیجئے جیسے ایک میرا یہ جسم ہے ایک اس میں روح ہے روح نظر نہیں آتی نظر جسم آتا ہے لیکن اس جسم کا سارا وجود اس روح سے ہے چلیے روح کو چھوڑیں جان جان کیا آپ کس بلا کا نام ہے کسی کو نظر آئی آج تک لیکن یہ جان ہی ہے جو اس جسم کو قائم رکھے ہوئے اسی طرح عبادت کا ایک جسم ہے ایک جان ہے جسم کیا ہے اطاعت اللہ کی بندگی ہمہ تن بندگی ہمہ وجود بندگی ہمہ وقت بندگی یہ تو بیان کر چکا نہیں اور روح کیا ہے محبت اللہ کی محبت اطاعت جبر سے کی جاتی ہے تو وہ عبادت نہیں کہلاتی ہے انگریز کی اطاعت ہم کرتے تھے نا لیکن کیا عبادت کرتے تھے بات سمجھ میں آئی اطاعت تو کر رہے تھے عبادت نہیں ہے اب عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجود کی جائے تو جسد ظاہری کیا ہے عبادت کا اطاعت اور روح کیا ہے محبت اب ان دونوں کے اعتبار سے شرک کیا ہے توحید کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے اور یہ ہیں وہ چیزیں جو میں نے ارس کیا تھا کہ بالکل الجبرہ کے فارمولوں کی طرح کی بات ہے اطاعت میں توحید کیا ہے کہ متاعِ مطلق صرف اللہ ٹھیک باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع نفی نہیں ہے والدین کی اطاعت کرو لیکن جہاں والدین حکم دے اللہ کے حکم کے خلاف بات ختم اطاعت نہیں ہوگی بی بی شہر کی اطاعت کریں آپ انوالعمر کی اطاعت کریں شاگر دستات کی اطاعت کریں مرید پیر کی اطاعت کریں لیکن کیا پیر کو یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو منصوب کر دے رسول کے کسی حکم پر اپنے حکم کو ور کریں بالہ تر رکھیں سمجھ میں آگیا اصول کیا ہے کہ اطاعتِ مطلق Unconditional Unlimited obedience is due only to اللہ all the other obediences are limited by his injunctions اس کو حضور نے کیسے بیان کیا لا تاعت لِمخلوق فی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے آپ میرا حکم مان لیجئے یہ شرک نہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف میں حکم دوں اور آپ مان لے تو یہ شرک ہو جائے بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں اب اس کو apply کیجئے application بلکل individual level پر کیجئے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے فجر کا وقت ہو گیا نماز پڑھو نفس کا حکم کیا ہے سو آپ نے اطاعت کی نفس کی آپ کا متع کون ہوا نفس اور اللہ کی معصیت میں ہوا کہ اس کے حکم کے تابع ہوا تو آپ کا نفس کیا بن گیا آپ کا خدا معبود یا غلطی ہے اس میں کوئی اس شرک کو پہچانی ہے ذرا کون بچے گا اب بات سمجھ رہے اگر تو وہ فارمولہ صحیح ہے تو پھر یہ apply ہو گیا اب آپ کے اندر اتنی حمد ہونی چاہیے یا یہ سوچئے کہ فارمولے میں غلط ہی آپ کی آئیے دوبارہ دیکھئے فارمولہ صحیح ہے لا تاعت لے مخلوق میرا نفس مخلوق ہے کہ خالق ہے مخلوق میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی اپنے خالق کی معصیت میں تو میرا متاع کون ہوا نفس جو متاع ہے وہی معبود ہے میرا معبود کون ہوا نفس اس کو کہتے ہیں مولانا روم نفس ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ارعون ارعون نیست میرا نفس نیست موسیقی